بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیاتس کچن میں خوش حامدید آج کی ہماری ریسپی ہے تڑکہ دال تو یہ مکس دال ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم سے مل سکے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے جی تو سب سے پہلے انگریڈینز کی طرف آتے ہیں تو یہ چنے کی دال ہے مسور کی دال ہے اور مونگ کی دال ہے ایک ایک اپ لیا ہے نارمل سائز کا چائے والا اور اس کے ساتھ ٹرماتر ہیں چھل لیے ہیں چھل کا اتار کے ان کو باریک چاپ کر لیا ہے پیاز ہے ایک سائز کی درمیانی اور ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا ہے اس کو پیس لیا ہے لہسن جو ہے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے سبز میرچیں ہیں ان کو بھی باریک کاٹ لیا ہے اور ریگلر سپائسیز ہیں صرف نمک ہے سرخ میرچ ہے اور حلدی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور میرچ جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کی ریسپی بہت ہی آسان اور بہت ہی کم انگریڈینز میں تو چلیے اب ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے پین میں پانی ڈال دیا ساتھ ہی بعض اوقات کچھ لوگ ہیں پانی کو پہلے بوائل کر لیتے ہیں اور پھر دالیں ایڈ کرتے ہیں لیکن میں نے پانی کو بوائل نہیں کیا بس فوراں ہی اس میں دالیں ایڈ کر دی ہیں دھو کے بھگو کے میں نے تھوڑی تیری کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دی تھی آدھے گھنٹے کے لیے تو پھر اس میں میں نے یہ تمام کی تمام سپائسیز جو ہیں لہسن ادھرک سبز میرچیں ٹماٹر سب کچھ ڈال دیا اور ان کو ڈال کے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھککن ڈھک کے پہلے ہائی فلیم پہ پکایا پانچ منٹ اس کے بعد میں نے اس کو میڈیوم ٹو لوگ فلیم پہ آدھے گھنٹے کے لیے پکایا اگر آپ پریشن لگا رہے ہیں تو پریشن میں پھر دو سے تین منٹ لگیں گے اور آپ کی دالیں ریڈی ہو جائیں گی لیکن میں نے پریشن نہیں لگایا جی تو دیکھیں دالیں بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے گل گئی ہیں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے تڑکہ لگائیں گے دیکھیں دالیں بہت اچھے سے پک رہی ہیں ابھی بھی جی تو دوسرے سائٹ پہ ہم نے ایک کپ آئل لیا ہے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور پھر اب اس میں ڈال دیئے ہیں لیسن کے موٹے کٹے ہوئے سابت جوے اور اس کو براؤن ہونے تک پکایا ہے ایک چمچ زیرہ لیا اس میں ایڈ کر دیا اور سرخ مرچے ہیں گول والی ان کا تڑکہ لگائیں گے اگر آپ لوگ کے پاس قریبتہ آویل ہو تو آپ لوگ ضرور ایڈ کیجئے گا بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تڑکے میں میرے پاس نہیں تھے تو اس کے میں نے ایڈ نہیں کیے ہمارا بھگار زبردستہ ریڈی ہو رہا ہے بہت خوبصورت بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے کیچن مہکہ ہوا ہے جناب ریڈی ہو گیا ہے تڑکہ تو اب ہم یہ تڑکہ جو ہے اپنے ڈال میں لگائیں گے پی تو تڑکہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ڈال میں اس کو ڈال دیں گے بھگار کو بہت ہی پیاری خوشبودار اور لیجئے ہماری ریسیپی ریڈی ہو گئی ہے مکس تڑکہ ڈال ریڈی ہے اب اس کو بول میں نکالتے ہیں اس میں میں نے آپ کو دکھانا بھول گئی گرم مسالہ میں نے ایڈ کیا تھا آپ چاہے تو چارٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ گرین سوری براؤن کی ہوئی پیاز میں نے ایڈ کی ہے اس کی گارنیشنگ میں اور سبز دھنیا ہے لیمن ہے اور ادرک کٹی ہوئی ہے اور گرین چیلیز ہیں آپ لوگ بھی اس کو سرف کیجئے گا اسی طرح سے بوائل چاولوں کے ساتھ یا زیرہ رائز کے ساتھ یا گارلک رائز کے ساتھ بہت مزے کے لگتی ہے یا آپ اس کو نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں نیو ریسپی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکبان